بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ امتیاز کا ولوگ شیئر کروں گی اور امتیاز کی سیکنڈ برانچ بھی اسلام آباد میں اوپن ہو چکی ہے اور جی یہ بھی اسی طرف اوپن ہوئی ہے جس طرف پہلی برانچ تھی مطلب جو پہلی برانچ تھی اس میں تو آپ اسلام میں اسلام آباد جو G سیکٹرز ہیں F سیکٹرز ہیں I سیکٹرز ہیں ان سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر تھا لیکن یہ برانچ اس کی نسبت جو ہے وہ قریب ہے مطلب آپ کو تقریباً 25 سے 30 منٹس لگیں گے اور آپ جو ہے وہ اس برانچ پر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو اس کا رستہ ہے نا وہ main express way پر ہی ہے یہ اور گلبر گرینز جو ہے نا گلبر گرین کے main gates پر بالکل main road پر ہی ہے وہاں پر تو یہ برانچ جو ہے وہ اس کی نسبت easily accessible ہے from main جو اسلام آباد ہے جو I سیکٹرز F سیکٹرز اور G سیکٹرز وغیرہ ہے تو جی یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں اور اچھا جب یہ open ہوا تھا نا تو open ہوتے ساتھ ہی یہ seal ہو گیا تھا اسلام آباد کے جو DCA انہوں نے اس کو seal کر دیا تھا کیونکہ کچھ ایسی ویڈیوز ان کی آگئی تھی جہاں پر بہت زیادہ رج تھا تو کرونا کے ایسو پیس جو ہے وہ صحیح سے proper فالو نہیں ہو رہے تھے لیکن اب جو ہے وہ اچھے طریقے سے فالو کر رہے ہیں یہ اور اب فائنلی فائنلی جو ہے یہ open ہو گیا ہے تو یہاں پر open ساری انٹر ہوتے ساتھ یہ مگز لگے ہوئے ہیں جو کہ کافی کیوٹ ہے اور 149 روپیز ایچ کے تھے تو اگر آپ عام MCC یا PCC وغیرہ سے اس طرح کے مگز لیں اسی سائز کے اور اسی طرح کے تو آپ کو دو سو ڈائیسو سے کم کے نہیں ملتے اس طرح کے مگز تو یہاں یہ جی 149 وان فورٹی نائن کے ڈسپلی ہوئے ہوئے تھے اور کافی زیادہ اچھی اور کلر فول تھے اس کے علاوہ جی اگر آپ نے اس طرح کی thermos وغیرہ لینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی huge variety اور ان کے بھی prices کا difference میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اب بھی recently میں نے جو ہے وہ ایک cattle لی ہے بڑی cute سی کچھ اسی قسم کی ہے وہ اور وہ میں نے لیے 2000 کی MCC سے اور ان کی sale میں سے 2000 کی لیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1399 کی وہ لگی ہوئی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ cute جو ہے وہ colorful اور cute سی جو cattle ہے وہ یہاں پر 1399 کی لگی ہوئی ہے تو آپ difference جو ہے وہ calculate کرنے کہاں 1400 اور کہاں جو ہے وہ 2000 تو اس طرح سے difference ہے prices کا اور اس کے علاوہ یہ bottles وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں جو کہ thermal ہیں جس میں مطلب تھنڈا ڈالنے تو تھنڈا پانی رہے اور گرم جیز جو ہے وہ اگر آپ ڈالیں تو گرم رہتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اچھی prices پر تھی برنسبت MCC, PCC, Save Mart کے کافی اچھی prices تھی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انہیں dinner set لینے ہیں اپنی شادی کے لیے اچھا کسی کے اگر شادی آ رہی ہے اور وہ شادی کے لیے electronics کی چیزیں لے رہے ہیں یا dinner set یا اس طرح کی چیزیں تو اس کو جو ہے وہ لازمی 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 امتیاز کی اس برانچ کا وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز پر نا بہت زیادہ اچھے discount سے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف microwave oven کو اگر دیکھیں تو ڈالنز کے تھے homeage کے تھے annex کے تھے west point کے تھے hire کے تھے مطلب اتنی زیادہ ورائیٹی تھی اتنی زیادہ ورائیٹی تھی to select from اور ہر کسی کے بہت زیادہ almost ہر ہر جو model تھا وہ یہاں پر available تھا تو بہت زیادہ چیزیں ایسی میں نے یہاں پر دیکھی جو کہ میں نے کسی اور store پر نہیں دیکھی مطلب annex کا roti maker تک یہاں پر موجود تھا جس کا clip آگیا آئے گا میں آپ لوگوں کو بھی وہ بھی دکھاتی ہوں hot blades ہی یہاں پر یہ آپ دیکھیں microwave oven تھے hire کا بھی ہے ان کے rates وغیر آپ دیکھ سکتے تو عام store سے کافی reasonable price تھی یہاں پر electronic کی چیزوں کی اس کے علاوہ جی microwave ovens کے ساتھ ساتھ جو ovens ہوتے ہیں baking والے وہ بھی یہاں پر بڑی اچھی ورائیٹی میں موجود تھے non stick کے non stick میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ورائیٹی تھی مطلب prestige بھی تھا annex بھی تھا بہت زیادہ companies تھی اور بہت زیادہ floor اور یہاں پر آپ دیکھیں ladies gents اور بچوں کی بہت اچھی ورائیٹی تھی اور بہت prices reasonable تھی مطلب arm store سے جو آپ چیزیں لیتے ہیں ان پر بہت زیادہ discount تھا بہت زیادہ فرق تھا prices کا اور quality ان کی بہت اچھی تھی بچوں کی shoes اگر آپ دیکھیں ladies shoes دیکھیں اچھی ورائیٹی تھی اور پندرہ سو سے نیچے آپ ladies کا بہت اچھا جوتا یہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی یہاں پر یہ ladies کی جو stitched کرتے اور stitched 2p suit 3p suit تھے بہت اچھی ورائیٹی تھی اس کی یہاں پر بائیاز لگے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں trousers ہیں اور bags ہیں slippers ہیں جوتے ہیں بن جو جوتے ہوتے ہیں walk وغیرہ کے لیے joggers ہیں تو سب چیزیں بڑے اچھے discount پر تھی for example اگر آپ یہ shirt دیکھیں تو کتنی اچھی اس کے اوپر detailing ہوئی بھی بڑی پیاری سی designing ہوئی بھی خدر کی یہ کرتا ہے neckline پہ بھی جو ہے وہ موتی شوتی لگے ہوئے تو اس کی آپ price دیکھیں 1399 ہے اور ان کی جو sizes تھے وہ extra small سے لے کے extra large سکتے مطلب extra small small medium large extra large تو یہ sizes تھے یہ وہ جو آپ کرتے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں کتنے sizes وغیرہ available ہیں یہ cambrick material کے تھے تو خدر cambrick اور لیلن اس طرح کے material والے کرتے تھے اور آپ دیکھیں کسی برینڈ سے کم نہیں ہے ان کی designing وغیرہ اور stitching وغیرہ بہت neat اور fine stitching تھی اور آپ ان کی prices دیکھیں just 1299 روپیز اس والے کرتے کی پرائز ہے اور یہ cambrick کا کرتا تو اگر آپ اس طرح کے college going university going ہیں اور آپ کو روز اس طرح کے کپڑے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو جینس کے اوپر یا ٹائٹس کے اوپر اس طرح کے کرتے اچھے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں 1299 تطلب 1300 1400 میں آپ کو بہت اچھی detailing والے بڑے پیارے سے printed کرتے مل جائیں گے اس کے لابہ یہ سلکے ہیں اور یہ جو بلو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی خدر کے ہیں اور یہ جو ہیں وہ printed نہیں ہے یہ plane ہے یہ ویسے بہت زیادہ پسند دار تھا اس کے آپ neck line کے detailing دیکھیں اور اس کے پر embroidery بھی ہوئی تھی ٹراؤزر بھی تھا اس کے ساتھ ٹراؤزر پر بہت پیاری سی ہوئی تھی تو اس کی آپ پر دیکھیں 2399 روپیز 2400 سو کا ہے یہ دھوپی سلہ سے لائے بڑا پیارا سا سوٹ اس کے ساتھ کسی بھی کلر کی شال لے لی جائے تو بڑا پیارا سوٹ کمپلیٹ ہو جائے اس کے لابے یہ کرتہ آپ دیکھیں اس پیاری ڈیزائننگ ہوئی اور جس یہ 999 روپیز کا مطلب 1000 روپے کا ہے یہ کرتہ تو اگر آپ اس طرح کے کرتہ بہتر انٹرسٹڈ ہیں تو یہاں پر آپ بڑے اچھے سائزز بھی مل جائیں گے ایکسٹر سمال سے لے کے اچھا لارج تک اور ورائیٹی بہت اچھی اور زیادہ ہے اور پرائیس ریزنیبل ہیں تو میں نے آپ کو یہاں روکا لینے سے میں نے فیلحال کچھ نہیں لیا کیونکہ میرے پاس بہت زارے بریسز ہو گئے ہیں تو میں نے فیلحال کچھ نہیں لیا لیکن بہت اچھی ورائیٹی تھی یہاں سے to select from and to shop اچھا اس کے بعد یہ شویجوتوں مالا سیکشن ہے لیڈیز کے ہیں یہ ورائیٹی کرنے کے لیے جمشم جانے کے لیے اور یہ سب بھی 1500 1700 1700 1700 سے اوپر کوئی جوتا نہیں تھا اتنی اچھی اور ریزنیبل پرائیس تھی اور ورائیٹی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے ان کے سٹور پر اس کے علاوہ جی بی بی واش اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں 4900 سب مطلب 5000 کی بی واش یہاں پر لگی ہوئی ہے اور جو کافی اچھی پرائیس ہے اس کے علاوہ جس روٹی میکر کی آئے گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ویکی کلی نر یوز کرتا تو کون سی کم نی کا یوز کرتا اور آپ لوگ کا کیسا experience ہے NX کا میں لینا چاہا رہی کیونکہ NX پروڈکشر ساتھ میرا experience بہت اچھا رہا ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ NX لے لوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایئر فائر کی کتنی اچھی ورائیٹی ہے سانڈوچ میکر کی جوسر سوپر اور گرائنڈر وغیرہ یہ سب ہینڈ بلینڈر ہر چیز کی بہت زیادہ ورائیٹی تھی بون کے بھی تھے مطلب اتنی زیادہ کمپنیز تھی you name it and they have it وہ والا ساتھ تھا تو اگر کوئی اپنی شادی کے لیے سامان لینا چاہتا ہے dinner sets بہت اچھے اچھے تھے اور بہت ریزنبل پرائیسز میں تھے مطلب آم سٹور سے آم جگہوں سے اچھی پر 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 مل جائیں گ اس کے علاوہ جی اب ہم آگے ہیں گروسری سیکشن کی طرف اور یہاں پر بھی کمبل لگے ہیں تو سنگل پلائی والا 2299 کا تھا دبل اور جو دبل پلائی والا تھا وہ 6199 کا تھا تو یہ جی بلانکٹس آفر میں لگے ہوئے تھے اس کے جو چیزیں مزید آفر میں لگی ہوئی تھی وہ بھی میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں اس کے پاس گاربیج جو بیگ تھے نا یہ میں پورا پیک لیتی ہوں دھائی سو تین سو کا ملتا ہے تو یہاں پر جی 99 روپیز کا لگا تھا تو یہاں سے دو لے لئے تھے 99 روپیز کا رول تھا تو کافی ریزنیبی پرائس مجھے لگا اچھا لگا تو میں دو پیکٹس لے لئے تھے اور اب میں سوچ رہی تھے تھوڑے سے اور زیادہ ہی لے لیتی کیونکہ یہ تو بہت زیادہ ضرورت آتے ہیں گھر میں اس کے علاوہ یہاں پر جی میکس لیکوڈ ڈشواش ہے اس پہ بھی جو ہے وہ آفر شوفر آئی بھی تھی اور ان کی پرائس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے میں لیا ہے رول گری والا اور سائز وغیرہ دیکھ کے لئے 20 کروس 30 والا میں لیا ہے اور بیگ اچھے طریقے سے ڈسپلی ہوئے تھے تو اور یہ آپ کے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس طرح سے ٹائم کی منجمنٹ کرتے ہیں مثلا ہم لوگ ہفتہ اتوار نہیں کہتے آپ ہفتہ اتوار avoid کریں کیونکہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پھر جو بندہ آرام سے شاپنگ بھی نہیں کر سکتا گروسی رام سے نہیں کر سکتا رش میں سمجھ نہیں آتی اور جو چیزیں وہ بھی شورٹ ہوئی ہوتی ہیں مسئلہ ہوتا بہت زیادہ تو ہم لوگ گئے تھے جی منگل والے دن کل مطلب ہم لوگ گئے تھے اور صبح کے ٹائم پہ گئے تھے بارش بھی ہو رہی تھی اس ٹائم تو اس طرح سے رش نہیں تھا اور سو پیز وغیرہ بھی فالو کر رہے تھے کتنے اماؤنٹ آف کسٹمر اندر گئے ہیں تو اس حساب سے رش نہیں تھا اور پارکنگ میں بھی اتنا ایشو نہیں ہوا پارکنگ ہمیں قریب آسانی سے مل جو کافی مطلب اچھی پرائز ہے اور آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر ٹرائی کیا تو مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائے گا کہ ان کے کس طرح کے ہیں چامل وغیرہ تو مطلب پانچ سو روپے کے پانچ کلو چامل مل رہے تھے مطلب سو روپے کلو تھے اچھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے مسالو والا سیکشن اور بلکل بھی رش نہیں تھا کسی بھی سیکشن میں رش نہیں تھا بڑے آرام سے جو ہماری گروسری ہو گئی تھی مطلب یہ کہ پہلی جب میں امتیاز گئی تھی تو ٹرولی چلانا بھی موو کرنا بھی اتنا مشکل ہو گیا تھا ویکنز پہ نہ جائیں ویکنز پہ جائیں گے تو زیادہ رش ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ صبح کے ٹائم پہ جائیں تو ہر چیز ایک تو آپ کو آئی رش بھی نہیں ہوگا تو آپ لوگ کون سا ٹومیٹو کیچپ یوز کرتے ہیں میں نے بہت سارے ٹرائی کیے شنگریلا نیشنل اور کنور کا تو میں نے اس دفعہ کنور کا ہی لیا ہے تو کون سا بیسٹ ہوتا ہے آپ لوگ مجھے کمیل سیکشن میں بتائیے گا تو آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ کرونا کی کیسز آرہے سپیشلی اسلام باد راول پرنی میں تقریبا میں دیکھ رہی تھی چھے ہزار ایکٹیو کیسز ہیں اس وقت اور لوگ جو ہے وہ بلکل بھی کیر نہیں کر رہے اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ اسی طرح مارکیٹس میں پھرے ہمیں نہیں پتا کہ کون سا بندہ انفیکٹیڈ ہے تو آپ لوگ ضرورت کے تحت گھروں سے باہر نہ نکلیں اچھا میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ جہاں میں آٹھ سے نو ہزار کی گروسری کرتی تھی وہاں میں نے اس دفعہ تیرہ سے چودہ ہزار کی گروسری کی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے زیادہ چیزیں اس وجہ سے ہی اٹھا لی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھروں سے ضرورت کے بغیر زیادہ باہر نہ نکلیں کیونکہ مطلب جیسے میں دو ڈبے لیتی تھی بسکٹ کے میں آج چار سے پانچ ڈبے لیے ہیں اس کی وجہ یہی کہ ہمیں پھر گھر سے باہر زیادہ نہ نکل نہ پڑے اور آپ لوگ بھی اسی طرح کریں کہ اگر آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں گروسری کرنے تو پھر آپ ماسک پہن کے جائیں وہاں سے باہر آئیں تو آپ اپنے کپڑے چینج کریں موہ ہاتھ اچھی طرح سے دھویں اور اپنی کیر کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس سیچویشن سے نکل سکیں گے بہت جلد اگر آپ کیر کریں گے اگر کیر نہیں کریں گے تو میں ایک نیوز چینل پہ جو دیکھ رہی تھی تجزیہ نگار کوئی عزیز ہے اور اگر کوئی سڑک پہ بندہ گیر بھی جاتا ہے تو کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا یہ والی سیچویشن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں آئے اور میں میں آپ لوگ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ماسک نہیں پہنتا تو آپ ان کو فورس کریں کہ وہ برینٹس کے ولوگ اس طرح سے آپ نہیں آرہے اس کی یہی وجہ ہے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل رہی یہ بھی میں گروسری کرنے گئی تھی اور جس میں اور ہزبن گئے تھے ہم نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تھا نانو کی طرف ہم بچوں کو چھوڑ کر گئے تھے اور اس کے میں بچے جو ہیں انفیکٹ نہیں ہو رہے تھے لیکن کل میں اسلام آباد کا پیج میں جوائن کیا ہوا اس پر پڑ رہی تھی کہ سپیشل جو ہے وہ ایک وارڈ ان لوگوں نے پیمز میں بنا دیا ہے بچوں کے کیر کریں بہت کیر کریں بہت زیادہ احتیاط کریں اور اس بیماری سے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے اللہ سے دعا بھی کریں ساتھ کہ اللہ جلد اس وبا کا دنیا سے خاتمہ کرے یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں یہ پونم پراتھے 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 پیکٹ تو یہ پانچ کا پیکٹ جس 62 روپیس کا تھا بیکری کی سیکشن کا ان کا چینل پر ریویو کر چکی ہوں گے آپ لوگ نے وہ نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں دیکھیں دیکھیں پر 300 بھولا بھی تھا 500 بھولا بھی تھا تھانکس گوڈ کہ میں 300 لیا مجھے بلکل بھی اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے چکن پر جو مسالہ لگا بہت بکار تھا اچھا اس کے تھا میرا بلوگ حب سو آپ لوگ کو پسند آیا تو دو لائک شیئر اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اللہ حافظ